موسیقی 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 ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کہ بارش رکھتے ہی بجلی کی بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا نکران وزیراعلم حسین نقبی نے بارش میں لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال اور نکاسی آپ کا جازہ لیا بارشوں کا یہ سلسلہ 26 جولائی تک رہنے کا امکان ہے حکومت نے عوام پر پھر بچھلی گرا دی 7 روپے 96 پیسے فی یونٹ مہنگی ذرائع کے مطابق بچھلی کا بنیادی ٹیرف 3 سے 7.5 روپے تک فی یونٹ بڑھا دیا گیا جبکہ وفاقی قبینا نے بنیادی ٹیرف بڑھانے کے لیے سرکولیشن سمری منصور کر لی ذرائع کا کہنا ہے کہ بچھلی کی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق یا کم جلائی سے کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ حکومت نے بنیادی قیمت بڑھانے کے لیے درخواست نیپرا کو دے دی ذرائع نے مزید بتایا کہ نیپرا وفاقی حکومت کی درخواست پر سماعت کے بعد فیصلہ دے گا حکومت نیپرا کے فیصلے کے بعد اضافہ کا نوٹفکیشن چاری کرے گی 100 یونٹ والے گھریلو سارفین کے لیے 3 روپے 101 سے 200 یونٹ والے سارفین کے لیے 4 روپے 201 سے 300 یونٹ تک 5 روپے 301 یونٹ سے 400 یونٹ تک 6 روپے پچاس پیسے اور 400 سے 700 یونٹ والے سارفین کے لیے 7 روپے پچاس پیسے فی یونٹ بچھلی کی قیمت میں اضافہ کی تجویز ہے کراچی گلچن اقبال میں ابول حسن اسفہانی روڈ پر واقعہ کمیشنر سوسائٹی مسائل کا گھڑ بنتی جارہی ہے سوسائٹی میں داخلے کی سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار بچھلی اور کیس کی غیر الانیاں لوڈ شیڈنگ روز کا معمول بن چکی ہے سوسائٹی میں جگہ جگہ کچھرے کے دھیر اور سیوریش لائن سے خارج ہونے والے گندے پانی سے علاقے میں مکھیوں اور مچھروں کی بہتات سے علاقے کے مکین بے حد پریشان سوسائٹی کی ویل فیر اسوسییشن کے صدر محمد عباسخان ایڈوکیٹ اور جنرل سیکیٹری محمد ابتان نے مطلقہ محکموں کے افسران سے مسال کے حل کا مطالبہ کیا جی جو آئی نے سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف کال احتجاج کی کال دے دی مولانا فضل الرحمن نے اپنے خصوصی بیان میں کہا کہ سویڈن میں مسلسل قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اس عمل سے امت مسلمہ کے ہر فرد کے دل کو دکھ پہنچ رہا ہے یہ قرآن کریم سے امت مسلمہ کے تعلق کی فطری علامت ہے امت مسلمہ تو ریت انجیل سمیت تمام آسمانی کتابوں کا احترام کرتی ہے مغربی دنیا تنگ نلسری کا مساہرہ کیوں کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ ادم برداشت تنگ نلسری اور تحمل کا جذبہ ختم ہونے کو مغرب سہار رائے کی آزادی کا نام دے رہا ہے ہم نے ایسی سہار رائے کو مسترد کر کے قوم سے احتجاج کی اپیل کی ہے اتوار کے روز پورے ملک میں سویڈن کے رویے کے خلاف احتجاجی مساہرے ہوں گے کراچی میں سب سے بڑا احتجاجی مساہرہ ہوگا جس میں میں بساتے خود شریک ہوں گا قومی اسمبلی کے تحلیل اور نگران سیٹ اپ پر مشاورت کے لیے نون لیگ کے مذاکراتی کمیٹی تشکین کمیٹی میں ساکڈار خواجہ آصف احسن اقبال آیا صادق اور ساد رفیق شامل ہیں ذرائق کے مطابق کمیٹی بیپلز پارٹی جمعہ دولما اسلام متحدہ قومی مومنٹ اور دیگر اتحادیوں سے مذاکرات کرے گی ذرائق کا کہنا ہے کہ یہ مذاکراتی کمیٹی براہ راست مسلم لیگ نون کے قائد نماز شریک سے رابطے میں رہے گی ذرائق کے مطابق نون لیگ کی کمیٹی پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ اور اتحادیوں سے دو اہم معاملات پر بات کر رہی ہے موجودہ قومی اسمبلی کب تحلیل کی جائے معاملہ زیر گھور ہے ذرائق کا مزید کہنا ہے کہ وزر آسم نے اتحادی جماعتوں کو بھی مذاکراتی کمیٹیاں تشکین دینے کی ہدایت کی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے ارکم نیوز